بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں کینن اور میں ہوں حافظ مزار اقبال سابق صبائی وزیر اور پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرین کی سینئر رہنماء آسیا جانگیر نے کہا ہے کہ اگر سیاستدان کے لیے ڈوال نیشنیلٹی جائز نہیں ہے تو کسی بھی سرکاری ادارے کے ملازم کے لیے جائز کیسے ہو گئی قانون کا عمل سب پر لاغو ہونا چاہیے مزید اس حوالے سے ان کا کیا کہنا تھا آئیے جانتے ہیں اسلام علیکم جی میں آسیا جانگیر فارمل منسٹر کیپی اور سینئر رہنماء پی ٹی آئی پی آج آپ سے مخاطب ہوں میں جس ٹوپک پر بات کرنا چاہ رہی ہوں وہ انتیائی حیمیت کا حامل ٹوپک ہے مجھے یہ ٹوپک یا پولیٹیشنز کے لیے جی ڈوال نیشنیلٹی میری سمجھ سے بلکل بالاتر ہے اگر ایک سیاستدان پاکستان کی شناخت پہ اسیمبلیز میں آتا ہے یا پارلیمنٹ میں آتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے ملک سے پیار محبت کا دعویدار ہے تو پھر اس پاسپورٹ کے ساتھ کوئی دوسرا پاسپورٹ رکھنا it doesn't make any sense میں نے جی پینتیس سال باہر گزارے ہیں میرے ہزمن نے تقریباً چالیس سال سے زیادہ ٹائم باہر گزارا لیکن ہم نے کوئی پاسپورٹ بھی avail نہیں کیا کیونکہ میرے لیے میری اپنی شناخت میری اپنی identification with a green passport سب سے زیادہ respectable ہے تو میں اس قانون کے انتہائی مخالفت کروں گی کہ dual nationality کسی politicians کے لیے یا کسی bureaucrates کے لیے ہونے چاہیے جو پاکستان کے اندر رہتا ہے پاکستان کے benefits avail کرتا ہے status کے پاکستان کے لیے کام کرتا ہے تو اس کے لیے دوسرا پاسپورٹ رکھنا میرا خیال میں یہ کوئی سینس ہی نہیں رکھتا ہے تو dual nationality نہ صرف میں بلکہ اگر آپ باقی لوگوں سے بھی پوچھیں گے سارے لوگ ہی اس کی مخالفت کریں گے نہ صرف politicians کے لیے سارے bureaucrates کے لیے army officers کے لیے اور جتنے بھی اہم اداروں میں پاکستانی عوام کام کر رہے ہیں ان کے ودیے صرف ایک ہی پاسپورٹ and that is our green passport thank you very much اب رخ کرتے ہیں فالیا کا جہاں rhc پاڑے والی evening اور رات کو ڈاکٹر سے محروم emergency کے صورت میں مریض در بدر کسی مسیحہ کے منتظر ہیں مزید ہمارے نمائندے محمد شہباز مغل وہاں پر موجود ہیں ان سے جانتے ہیں جی شہباز مغل تفصیلات سے آگاہ کیجئے گا آجی بلکل میں اس وقت موجود ہوں تحصیل پھالیا کے علاقہ پاڑے نوالی پاڑے نوالی rhc کے اندر اس وقت موجود ہیں جیسے کہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہاں سے تقریباً کافی عرصہ سے ڈاکٹر کی سہولت جو ہے وہ صبح آٹھ سے لے کر صرف دو بھئی تک مجیسر ہوتی ہے اس کے بعد جو ہے emergency کے لیے کوئی ڈاکٹر یہاں پر تینات نہیں کیا گیا دن دو بھئی سے لے کر ساری رات اور صبح آٹھ بھئی تک یہاں پر ڈاکٹر کی سہولت موجود نہیں ہے کوئی بھی مریض emergency اگر آ جاتا ہے تو وہ کسی مسیحہ کے انتظار میں منتظر رہتا ہے یہاں اس کو کہیں اور emergency لے کے جانا پڑتا ہے اس وقت ابھی ہمیں کال محصول ہوئی ہے اور کچھ دوست یہاں پر پہنچے emergency کے لیے آئیے ان سے بات کرتے ہیں ان کا کیا کہنا ہے جی اسمہدہ کنگی میں ابھی ایک مریض کو ساتھ رہا ہوں میرا ایک ساتھ کام کرتا ہے لڑکا اس کی آنکھ نے ایل سی گئے لگے تو ابھی ہم یہاں آئے ہیں تو یہاں کوئی سٹاف نہیں یا دل کو سٹالی ہے تو ایک یا کونٹر پہ ایک سووی صاحب بیٹھے ہیں وہ دل کو پرچی کاٹھتے ہیں انہوں نے یہ میں یہ دوائے میڈیسن دی ہے یا آپ دے سکتے ہیں اس کے علاوہ کوئی چیز ہمیں نہیں ملی کہ ہم نے مریض کی تیوپر سٹیڈلے سو سکے مہارا یہ کامیوپالرات سے مطالبہ ہے کہ تارے ہاں یہ بہت بڑا آئیہ ہے کافی سارے دیا جو ہیں میں یہ سفتات سے بلانگ کرتے ہیں کہ یہاں پر ہی میربانی آفترنون امرجنسی کے لئے کسی اچھے سے اچھے ڈاکٹر کو جو لگائی جائے حاجی آپ نے سن لی ہے کہ ان کا کہنا ہے کہ آر ایسی جو پڑن مالی ہے اس کو بیسو گاؤں جو ہے وہ یہاں پہ لگتے ہیں لیکن یہ ڈاکٹر سے بالکل آر ایسی جو ہے وہ او پی ڈی کے علاوہ بلکل امرجنسی کے لئے یہ معروم وزیر اللہ مریم نواز سے یہ اپیل کی جاتی ہے اور یہ میکمہ حالت کے جو اب فیسران ہے کون سے یہ مطالبہ ہے کہ جلد سے جلد یہاں پر ڈاکٹر تینات کیا جائے جی پھالیا ہیلا روڈ پر واقعی سیت کی جدید ترین سہولیات سے آراستہ فرعت اقبال ہسپتال میں فری میڈیکل کیمپ کا انعقاد کیا گیا مختلف شعبوں میں سو سے زائد مریضوں کا چیک اپ مختلف امراض کی تشخیص کے فری ٹیسٹ اور میڈیسن فران کی گئیں پھالیا ہیلا چنگی کے قریب واقعی فرعت اقبال ہسپتال میں فری میڈیکل کیمپ کا انعقاد کیا گیا جس میں ہسپتال کے ڈائریکٹر ڈاکٹر شہریار حسن چائلڈ سپیشلیسٹ ڈاکٹر سندہ سنجم گائنکالوجسٹ الٹرا سونڈ سپیشلیسٹ ڈاکٹر خوشبخت زینب محبوب ڈینٹل سرجن کنسلٹنٹ ڈاکٹر بلال ہنی فیزیو ترابیسٹ ڈاکٹر سنیا زیا ماہر امراض ناک کان گلا اور دیگر ڈاکٹرز نے اپنے سٹاف کے ہمراہ مختلف شعبوں میں سو سے زیادہ مریضوں کا مفت چیک اپ ان کے فری ٹیسٹ اور الٹرا سونڈ کیے گئے فری میڈیکل کیمپ کے ناکاد کے موقع پر فالیہ پریس کلپ ریجسٹر فالیہ کی ٹیم میں صدر فالیہ پریس کلپ شجاہ حسین بھٹی کی قیادت میں سینئر صافی سید حفیظ سبدواری ڈاکٹر انجم شہزاد اور فیصل امیر نے مریضوں کے چیک اپ کے لیے لگائے گے مختلف کانٹرز کا ویزٹ کیا اس موقع پر ہسپتال کے ڈائریکٹر چائل سپیشلیسٹ ڈاکٹر شہریار حسن نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ فرات اقبال ہسپتال سید کے جدید تقاضوں کے مطابق بنایا گیا ہے اس میں انسانی سید کے حوالہ سے ہر قسم کی سہولیات مویسر ہے دوسرے ہسپتالوں کی نسبت کم سے کم چیک اپ فیس رکھی گئی ہے تاکہ عام آدمی پر بوجھ نہ پڑے جبکہ مستقع اور غریب لوگوں کے علاج مالجم میں مکمل تعاون کیا جاتا ہے ان نے کہا کہ ہماری کوشش ہے کہ لوگوں کو زیادہ زیادہ صحت کی بنیادی سہولیات ترجیب بنیادوں پر فرام کرے اس سنسلہ میں تمام ڈاکٹرز اور عملہ کو خصوصی ہدایات بھی جاری کی گئی ہیں اس موقع پر فالیا پریس کلپ رجیسٹرڈ کی ٹیم میں میڈیکل ڈائریکٹر فرات اقبال ہسپتال چائلڈ سپیشلسٹ ڈاکٹر شہریار حسن ڈاکٹر سندہ سنجم ڈاکٹر خوشبخت زینب مہب اور دیگر سٹاف کی انسانیت کی خدمت کی کوششوں کو سراتے ہوئے امید ظہر کی کہ انشاءاللہ مستقبل میں فرات اقبال ہسپتال پھالیا کی تاریخ میں ایک مثالی ہسپتال ثابت ہوگا اہم خبر سے آپ کو آگاہ کرتے چلیں چک جانو میں نامعلوم صلح شخص کی بھی کی تھی قرآن پاک کی بحرمتی کے مقدمہ میں ملوث ملزم زمانت پر رہا تھا آپ کو اہم خبر سے آگاہ کر رہے ہیں چک جانو میں نامعلوم صلح شخص کی فائرنگ سے ایک شخص قتل ہو گیا ہے پولیس رائے کے مطابق مقتول کی شناکت یا سربڑائیچ کے نام سے ہوئی ہے مقتول نے کچھ عرصہ قبل قرآن پاک کی بحرمتی کی تھی جسے قرآن پاک کی بحرمتی کے مقدمہ میں ملوث ملزم زمانت پر رہا تھا ملوث ملوث ملوث